نمسکر دوستو میں ہوں عجیل سنگھ اور آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں راجستان کے جو کرنٹ کی کیسن منتے ہیں راجستان سے سمدھی تو جیتنے بھی کرنٹ کی کیسن ہے وہ لے کے آئے ہوں جو کہ آپ کے آگامی پرکشیاں کے لئے بہت مہتفرون ہو سکتے ہیں جو کہ 2019 میں ابھی ہوں گی فروری میں مارچ میں اپریل میں جو بھی پرکشیاں ان کے لئے بہت ہی یہ اپورٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اس کو سکپ مت کرنا اور میں آپ کے لئے آخر کے اندر اس ویڈیو میں کچھ ایک اپورٹنٹ ٹوپک کے کیسن بھی آپ کو دوں گا جو کہ راجستان سمسمائے کے سے الگ ہوں گے جو کہ ہوں گے راجستان سے سمدھی اور کرنٹ افیر سے الگ ہوں گے تو اس ویڈیو کو پورا جلور دیکھنا یہ مہتفرون کیسن آپ کے لئے لے کے ہوں اور آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جی کے بھائی مٹوریا اس کو تو سسکرائب کرنا مت بھولی گا جو ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اسے بھی آن کر لیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کیس کیوز کو کیوز کا پہلا کیوشن ہے ویپاری ویپاری کلانڈ نہیں دی کی ستاپنا کتنے روپے میں کی گئی ہے تو ویپاری کلانڈ نہیں دی کی ستاپنا جو کی گئی ہے راجستان میں تو وہ کتنے روپے میں کی گئی ہے تو اس کا صحیح آنصور ہوگا دس ہزار کروڑ روپے یعنی اس کا صحیح آنصور ہوگا یہ دس ہزار کروڑ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آنصور رہے گا اس کا اس کی پی ڈیا بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور پورا دیکھیں اور سبھی کشنوں کو سینڈنگ سے سمجھیں راجستان سہیتے اکادمی جو کی ادھر پور کے دوارہ سترہ اٹھارہ کا سروت میرا پرسکار سے سامانت کیا گیا تو کسے سامانت کیا گیا ہے وہ کیا ہے اے دیبتی مول سرشت کو کس کو کیا گیا ہے دیبتی مول سرشت کو راجستان سائیت ایک آدمی کا جو سترہ اٹھارہ کا سروس میرا پورسکار سے سمانت کیا گیا ہے دیبتی کو کیسے نمبر تین کہندہ سرکار کے میتو کنگ سی پریوجنا بھارت مالا پریوجنا میں راجہ کا کون سا سڑک مارک کو سامل کیا گیا ہے کون سا سڑک مارک کو سامل کیا گیا ہے کوٹ پوتلی بائی پاس کو اے کوٹ پوتلی بائی پاس کو اسے میں سمیلیت کیا گیا ہے کیوں سے نمبر دیکھتے ہیں نگلہ چیار کے اندر سرکار کے دورہ راجطان کے اکی شیر کو بل سیٹی انڈیکس میں سامل نہیں کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے شکر کو نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان سبھی تینوں کو اس کے اندر سمیلیت کیا گیا ہے کیوں سے نمبر دیکھتے ہیں پانچ راشتی ہے پوشن مجین کا صوبارہ راجطان میں پردان مانتری ہمارے جو دیش کے پردانمتی نرندر موڈی نے کس جلے سے کیا تھا تو وہ کیا تھا جیپور سے اس کے آنسور ہے جیپور جو کیا گلت ٹائپ ہو گئے اور کیسے نمبر چھے راجستان کا پہلا ریلو اسٹیشن ریلو اسٹیشن جو میلہ سمچالیت ریلو اسٹیشن من گیا ہے اس کا نام ہے گاندھی نگر جو کی جیپور سے میں ہے گاندھی نگر جیپور کیسے نمبر سات انتراشتھی خیاتی ارجی تھی ورشیسٹ ورشیسٹ چترکار پدما شری شری لال جو سی کا نیدن کب ہوا تھا تو وہ ہے تین فری دو جار اٹھارا کو کب تین فروری دو جار اٹھارا کو ان کا نیدن ہو گیا تھا پدما شری کا تین فروری کو نیدن ہو گیا تھا کیسے نمبر آٹھ نیملکت میں سے کس جلے کو یمنا کا پانی دیا جانے کا راستہ ساف ہو گیا ہے تو وہ ہے ان تینوں کو ان تینوں کو دیا جانے کا راستہ ساف ہو گیا ہے سیکر چورو اور جنجرو اعنی اپنے آنسورو کا ہو گا دی کیسے نمبر نو کیسے جیپور نیواشی کو آرٹھٹیکس چھترکے نوبا پورسکار پرتیچنکر آرٹھٹیکچر سے سمانت کیا گیا ہے تو وہ ہے باال کرشن وی دوشی کو باال کرشن وی دوشی کو اس پرتیچنکر سے نوازا گیا کیسے نمبر دس مانو سنسادن بکا سمنترہ لے دوارہ جاری نیچنل اچیومیٹ سروے کی آنکڑوں کے نصار گنووٹتہ پوراں شکچہ پردان کرنے کے معاملے میں پہلے ستان پر کون سا راجے نے ستان پرابط کیا تو ہوئے راجستان بلکل ہوگا اس کی کو پوچھنے کی بات نہیں ہے کیسے نمبر گیارہ راجے کے پہلے بان بینک کھولنے کی گوشنا کی گئی ہے تو وہ کی گئی ہے کوٹا میں کہاں سے کوٹا میں کیسے نمبر بارہ پردیش کی کس سائی ٹرین کو ٹیوریش ٹرین آف دہ ایر کے آوارڈ سے نوازا گیا ہے تو وہ ہے پیلیس آن ویلز جو ہماری ہے ٹرین ہے پیلیس آن ویلز اس کو اس پرسکر سے نوازا گیا ہے کیسے نمبر بارہ تیرہ سوری دیش کا پہلا راجے جسے کے دوارہ الیکٹرو پیتھی چکچے پتتی ویدہ ایک دوزا ٹرہ لہیا گیا تھا تو وہ ہے راجستان اے کیسے نمبر چودہ دیش کی دوسری دیویاں جن یونیشٹی کہاں پر کھولی گئی ہے تو وہ ہے جیپور میں راجستان کے جیپور میں کیسے نمبر پندرہ نمیدکت میں سے راجستان کے پدم شریف پرسکر سے سمانت ہے سری نرانداز کیسے نمبر سولہ راجستان سکار کے چکسیا وہ ہے سواستے ویاغ نے باما ساویوں سواستے بیما یوزنے کے لیے آگامی دو ورس ہے تو کونسی بیما کمپنی کے ساتھ انمد کیا ہے تو وہ ہے نیو انڈیا انسورنس کمپنی کے ساتھ کیسے نمبر سترہ پردیس کا پہلا میگا فوڈ پارک ایس پی وی گرین ٹیک میگا فوڈ پارک کہاں ستا پتکیا جا رہا ہے تو وہ ہے روب نگڑ ازمیر میں کیسے نمبر اٹھارہ چرالی ساتھ سدا کے لیے یوزنے کی سرا صاحب سے پہلے کتنے جریفوں میں کی گئے یہ راجستان کے تو وہ ہے ٹوٹل ساتھ میں کیسے نمبر انیس جیاروہ آرد کم سوائیاں کس جلے میں سمپن ہوا ہے تو وہ ہے بارڈ میرے کیسے نمبر بیس آدھر سمارک یوزنہ میں بارٹیے پواند تو اے ہوں سرویکشن بیاغنے راجستان کے کس احتیاطک سطل کو سامل کیا ہے تو وہ ہے چیتوڑگڑ کو کونسی کو چیتوڑگڑ کو کیسے نمبر ایک کیس کے اندر سرکار کے دوارہ ورس دوز اٹھارہ انیس میں گرامیڑ چیتروں کی میلاؤں کے لیے سیہ ستی کرن اور سامودہ وکاس میں ان کی باہداری بڑھانے کے لیے کتنے جلوں میں میلہ سکتی کے اندر کھولنے کی سو وکر تھی دیگیے تو وہ ہے بی پانچ میں کیسے نمبر بائیس راجستان میں متدان کر کے سراب بندی کرنے والی پنچائت یا گاؤں نہیں ہیں چناؤں کے دوارہ سراب بندی کی گئی ہے کہ یہاں پر پاوند نہیں ہے کہ سراب پی جائے کوئی کسی کے دوارہ کیسے نمبر تئیس راجیہ کھوے جلہ جانز کوسل وکاس کے اندر کے روم میں جاپان انسٹیٹوٹ آف مینی فیکچرنگ کے لیے منتری منڈل نے ایک روپے کی لیز پر بھومی آمیٹیت کرنے پر سہمتی پردان کی تو وہ ہے بی نیمرانہ الور کیوشن نمبر چوئیس کے اندر سرکار دوارہ حال ہی میں کروائے گئے بی مارو سرینی کے سوڑا بندوں کے سروے میں کتنے جلوں بی مارو سرینی سے باہر کر دیئے گئے ہیں تو ان کو ہے آٹھ کیوشن نمبر پچیس اے پی جی عبدالکلام ویشو شانتی پرشکار سے کسی سمانت کیا گیا ہے تو وہ ہے راجن یوگنی دادی جان کی کو پروشن انڈیا نے تیس انڈر تیس انڈ ایچویمنٹ کی لیسٹ جاری کی ہے جس میں فور ستان پر رہے ہیں وہ ہے رومن سینی کون رومن سینی دیش کی مہلا فلائنگ اوپسر جن کے دورہ ہلکی ہی لڑا کو ایمان مگ ٹونٹی ون بیسائن کو ڈایا گیا کون ہے تو وہ ہے اوپنی چترویدی کیوشن نمبر اٹھائیس دیش کے پرتیک راجے میں ایمز کی طرح پر آل انڈیا انسٹیٹوٹ آب آئیویوید کھولنے کی گوشن کی اس کے تیت راجستان میں کہاں کھولا جائے گا تو وہ ہے اوڈیپور میں کہاں کھولا جائے گا اوڈیپور میں کیوشن نمبر اونتیس بارہ فروری دوز اٹھار کو جاری کی گئی بارت ون ستیتی ریپورٹ دوز اٹھار کے انوشا راجے کے بوگولک چیتر کا کتنا پرتیسیت ون چیتر ہے تو وہ ہے چار پوائنٹ چورہ سی پرتیسیت کیوشن نمبر تیس اونتیس مکہ منتری اسندرہ رجے دورہ بجٹ دوز اٹھارہ انیس میں کس شہر میں باما سا ٹیکنو ہیب نانکی گوشن کی گئی تو وہ ہے جائے پور میں تیس نمبر پردیس کا پہلا بائیو گینس سینجی کس جلنے میں لگیا گیا ہے تو وہ ہے بھیلوڑا میں کیوشن نمبر کتیس مارس دوز اٹھارہ میں جونئر سوٹنگ ورڈ کب دوز اٹھارہ میں رجہستان کے کس نشانی باز نے کانسے پتک جیتا آیا تو وہ ہے اے ویوان کپور ویوان کپور باتیس نمبر کیوشن مارس دوز اٹھارہ میں دوبے مائو جیت دسویں فازہ انٹرنیشنل پیرا ایتھلیٹک چیمپین سیپ میں سوران پتک جیتنے رجہستانی پیرا ایتھلیٹک ہے تو وہ ہے یہ دونوں ہی ہیں سندر سنگوزر اور سندیپ ماند سنگ یہ دونوں ہی جو کہ انہوں نے اس سوران پتک جیتے ہیں کیوشن نمبر تینتیس سینٹالہ اس کلومیٹر تینے کا نیا ریکار رجہستان کے کس تیراک نے منع آیا تو وہ ہے گوروی سیند بھی نہیں گوروی سیند بھی نہیں کیوشن نمبر چونتیس راجے چناؤ آئے ہوگا نے فروری دوز آٹھارہ میں کس پیرا ایتھلیٹک کو اپنا برانڈ میں چناؤیا تو وہ دونوں در جا جڑیا کیوشن نمبر پینتیس آئی شیسی انڈر نائنٹی کرکیٹ ورلڈ کپ دوز آٹھارہ میں رجہستان کی کس کھلیڑی کو سامیل کیا گیا تھا تو وہ کم لیش ناغر کوٹی کو کو سامیل کیا گیا تھا کم لیش ناغر کوٹی کو کیوشن نمبر تھرٹی سکس سلمان خان نے سلمان خان ایش اکپ کے لئے انڈر نائنٹی ٹیم کے لئے راجستان سے چینی تے ماتھر کھلیڑی ہیں تو وہ کون ہے نیلام چودری کون ہے نیلام چودری کیوشن نمبر سینتیس سلانگ میں آئی جیت نیشنل سینئر روشو چیمپینشپ کے ستر کی را بھاگ ورگ میں سرون پدگ جیتا ہے تو وہ کس نے جیتا ہے موکیش چودری نے کیوشن نمبر آٹھ تیس تیرونت پورم میں سمپن ایک ایک سٹوی نیشنل سوٹنگ چیمپینشپ میں اپروی چندیلا نے میلا ورگ کی کس سپردہ میں رجست پدگ جیتا ہے تو دس میٹر اے فائل میں کیوشن نمبر 49 تیرانجی سمدیت کن سے تیرانجی سمدیت کھلاڑی ہیں وہ سواتی دودوال سواتی دودوال اور اس کے علاوہ میں آپ کو دادوں جو دین دیال سنگ ہے وہ موکی واجی سے موکی واجی سے اور جو آج سنگ ہے ویٹ لیپٹنگ سے امرج تر رہا بولی بول سے کیوشن نمبر 49 بیس میں راشتی یوت بولی بول چیمپئن سپ کا اوزن اکھنڈو مدی پدیس میں دو سے نو جن مری دو جن اٹھار میں جس میں پر سورغ میں چیمپئن منع راجستان کون منع راجستان پر سورغ میں چیمپئن منع نمبر چالیس سورغ 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 سیدی پر دو چیمپئن میں چل چیتر شرین میں جت پر سورغ راجست پر سورغ سورغ رہی تو نندی کون رہی نندی کا ابھی کیول آرڈ کیوشن رہی ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہی گا پر دیس میکن سورغ پہلی بار چندن کی کھیتی کی شروع آت ہوئی ہے تو راجست کے شیر ہوئی دیس سورغ 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 نمبر 42 راجست جیلہ جہاں بارتی ریلی دورہ حمز پر نام ایکس ری ٹرین سورغ سورغ رم کیا گیا تو راجست سورغ جود پور سورغ نمبر 43 پر نمبر نیدان نام سوپٹوئر لانچ کیا گیا تو وہ کیا گیا راجست نمبر 45 بھارت کے سویدان کے انو سوچی جس کے انترگت راجستان کے انو سوچی چھتروں کو سامل کیا گیا ہے تو وہ پانچویں انو سوچی میں کیا گیا ہے کیسے نمبر چھانیس وہ ہے پینٹرولیم کمپنی جس کے ساتھ بارڈ میر ریفائندری پریوجنا کی ستابن کے لیے سمجھوٹا تقصر کیا گیا ہے تو وہ ہے ہندوستان پینٹرولیم کورپریشن لیمیٹیڈ کیوشن نمبر سینتالیس جہاں راجستان کی پرثم روپ ہوئے جہاں روپ ہوئے سوپرارم کی گئے تو وہ ہے جہلور کہاں پہ جہلور میں کیوشن نمبر اڈتالیس ورس دوزار ستر اٹھارہ کا راشتی ستر کا سرسیشت راجے کی سرینی کا ناری سکتی پرشکر ملائے تو وہ کسی ملائے کرناٹک کو کسی ملائے کرناٹک کو اور جو آپ کے لئے الگ سے تھا اس راجستان کرناٹھ افیر کے علاوہ تو وہ ہے راجستان کے ندیاں جن کے نام اور اپنام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ہماری جو ندی ہے چمبل ندی اس چمبل ندی کا جو اپنام ہے وہ ہے چرموتی کام دینو یا نتوائی یہ چمبل ندی کے اپنام ہے اور اس کے علاوہ جو بناس نے دیئے اس کے اپنام ہیں وشیشتی ورنوسا ونہ کی آسا یہ اس کے اپنام ہیں جو ماہی نے دیئے اس کو الگ ناموں سے جنا جاتے ہوئے ہیں آدیوائسیوں کی گنگا واغڑ کی گنگا کٹھل کی گنگا دکشنی راجستان کی سرن ریکہ اسے ماہی کے یہ الگ نام ہے اس کے اپنام ہے اور بانگاگا نے اپنام ہے وہ ہے ارجن کی گنگا اور ترہ ندی یہ بانگاگا کے الگ نام ہے یہ اپنام ہے اس کے اور جو لونی ندی ہے اس کے نام ہے اپنام ہے لونوٹی ساگرمتی سارکی آنت سلیلا آدی مٹھی آدی کھاری ندی یہ کس کے نام ہے لونی ندی کی اور جو گھگر ندی ہے اس کے نام ہے اپنام ہے وہ ہے مرت ندی سے اسے بھی کہا جاتا ہے درس حدتی سرسوٹی نٹ نالی ہنکرا سوتا سوتارا ندی یہ کہنام ہے گھگر ندی کے اپنام ہے اور جو کاک نیا ندی ہے اس کے اپنام ہے مسودتی تین عوستوں میں پھروائیت ہونی والی ندی یہ کس کے نام ہے کنک نیہا کے اور جو کانت لین ندی ہے اس کا نام ہے موس میں ندی اس کا نام اپنام کے ہے موس میں ندی تو میں امید کروں ہوں آپ کو یہ میرے ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا ساتھ میں آپ اگر نئے ہیں تو سسکرائب ہی کر لیجئے گا اور بیلے آئیکن ہی اسے اون کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا بالکل مت بولیے گا دنے وعد اور آپ کو میں ویڈیو کے انتے میں بدائے دینا چاہوں گا سبی زنبری یعنی ری پبلک ڈے کی آپ سبی کو بہت بہت بدائیاں دنے وعد جائے ہند جائے بھارت دنے ویڈیو کے لیے گا